سب سے پہلے منظر عام پر آئے کمپوزڈ فارم کے اندر اس سے پہلے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اورل ٹریڈیشن تھا یعنی سن سنا کے ادھر ادھر کی بات آتی تھی اور اس طریقے سے وہ چلتے تھے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ہے انسیکلوپیڈا بٹانکہ کی بات سوامی دیانن سرسوٹی صاحب نے کیا کلیم کیا کہ ویداز کو کتنی دیر ہو گئی ہے ہوئے 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 کوئی نسخہ نوی اور آٹھویں صدی سے پہلے کا ملے ہی نہیں ہے مگر ان کا ایک ایک رینڈم تھرو ہے جو اورینٹلسٹ ہیں جنہوں نے ہندو دھرم کو پڑھا جیسے میکس میلر ہے یا گریفت ہے رالف اور اس طرح کے جو ایک دو اور سکولرز ہیں جنہوں نے اس کے پر لکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے منوسکرپٹس اور بکش فارم کے اندر جو یہ آئے ہیں اس کو دیکھا جائے تو یہ ہزار دو سال دو ہزار سال تین ہزار سال سے پیچھے کی کتابیں نہیں ہیں اچھا میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ میری بات کی طرف توجہ کریں اپنے میسیجز کی طرف اپنے کمنٹس کی طرف نہ الجیں کیونکہ آگے بعد ایمپورٹنٹ شروع ہونے لگی ہے سوامی دیانان سرسواتی صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ ویداز اگر ایٹرنل ہیں تو ان کو کتنی دیر ہو چکی ہے ایک طرف ایٹرنل کہہ رہے ہیں اور ایک طرف کتنی دیر ہو چکی ہے آپ کی سکرین کے اوپر سوامی دیانان سرسواتی صاحب ستیارت پرکاش انگلیش بک پی ڈی ایف پیج ون سیونٹی فور اور اوریجنل کتاب میں اگر پیج دیکھیں گے تو ون سیونٹی فائی تو میں نے پی ڈی ایف لکھ دی ہے کیونکہ آن لائن اویلیبل ہو تو آپ ون سیونٹی فور کلک کریں گے ٹائپ کریں گے انٹر کریں گے تو آپ سیدھا یہاں جمپ کریں گے سوال کیا جاتا ہے پوائنٹ نمبر تھرٹی سکس کے اوپر سوال یہ کیا گیا تھا کہ اس دھرتی اس پرتھوی کو بنے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے اس کے اوپر کتنا ٹائم گزر گیا ہے تو انہوں نے آگے سے کیا بتایا انہوں نے دھرتی کی عمر کو یعنی اس دنیا کی پرتھوی کی اس دھرتی کی عمر کو اور عویدہ کی عمر کو سیم قرار دے دیا سیم کر دیا دیکھیں کہتے ہیں 1,960,000,000 and some 100,000 years ایک عرب 960 لاک کروڑ and some 100 یعنی ایک عرب 9 کروڑ 60 لاک ایک عرب ایک عرب ہوگا 96 900 تو یہ ہو گیا آپ کا 9 کروڑ اور ہاں ٹھیک ہے 96 کروڑ ایک عرب 96 کروڑ اور کچھ ہزار سال ہوئے ہیں ایک عرب 96 کروڑ ٹھیک ہو گیا جی ایک عرب 96 کروڑ سال گزر چکے ہیں have passed since the creation of the world اس دھرتی کے بنے ہوئے آگے دیکھیں second cheese and the revelation of the ویداز ویداز کہہ رہے ہیں سوامی دیانت صاحب میں تھوڑی سی چائے کی جس کی لگا لوں گا ویداز کو گزرے ہوئے ایک عرب 96 کروڑ سال گزر چکے ہیں یہ سوامی صاحب کہہ رہے ہیں اور نیچے نمبرز کے اندر بھی لکھا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ اٹرنل ہیں تو ان کو اتنے عرب سال کیسے گزرے کیونکہ یہاں پر سوامی ویوے کا نند لکھ رہے ہیں کہ نو بیگننگ ویداؤٹ ان اینڈ اس کی کوئی بیگننگ نہیں ہے اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اور یہاں خود بھی یہ اوپر لکھا ہے کہ دیار اٹرنل اگر اٹرنل ہیں تو یہ سمیں گزرنا ویداز اور دھرتی کے اوپر کیونکہ دھرتی کو بھی اٹرنل مانتے ہیں یاد رکھیں مدے کو مٹر کو آریا سماج جو ہے اٹرنل مانتے ہیں اب آکر ڈھونگی بنتے ہیں مگر پہلے دو بڑا کانٹریڈکشن ہے یہ کیسے ممکن ہے اچھا دوسری بات یہ ہے سائنٹیفکلی یہ ایک بلندر ہے سائنٹیفک ایرر ہے اس ترتیب سے اگر آپ سمیں کو کاؤنٹ کریں تو میتھامیٹیکل یہ اوریجنل سائنس کے ساتھ یہ کانٹریڈک کر جائے گا کیسے دھرتی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ارب چھانوے کروڑ اور کچھ ہزار سال گزر چکے ہیں ٹھیک ہے اگر میں ویری پریسائز کر لوں تو میں نے ایک بار پہلے بھی جو میرے پاس رکوید آدی بھومی کا پڑی ہے ہارڈ کافی میں میں نے اسے پڑا تھا کہ یہاں پر اگزیکٹ لکھا ہے ایک ارب چھانوے کروڑ آٹھ لاکھ باون ہزار نو سو چھہتر برس ایک ارب چھانوے کروڑ آٹھ لاکھ باون ہزار نو سو چھہتر برس اور یہ بھی ڈیڑھ سو سال پہلے ڈیڑھ سو پر ڈال دیں تو ہزار کر لیں باون ہزار کے بجائے ترپن ہزار کر لیں پراؤن فکر کر لیں ترپن ہزار یعنی ایک ارب چھانوے کروڑ آٹھ لاکھ ترپن ہزار ترپن ہزار سال یہ پورا یہ کہہ رہے ہیں اور اس کی کاؤنٹنگ کیسے کی ہے اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو بورنگ ہے یعنی ان کے ہاں بڑے چار یوگ مانے جاتے ہیں ٹھیک ہے جس کو آپ اور ستھی یوگ کرتا یوگ بھی کہتے ہیں کل یوگ آپ کو پتا ہے سارے یوگ استعمال کیے جاتے ہیں میں ابھی اس طرف ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس اعتبار سے بھی منو سمرتی ادھیایا ایک شلوکہ سکسٹی ایٹ سے لے کر اگر سیونٹی نائن ایٹی ایٹی تک پڑے ٹھیک ہے اس میں کس طریقے سے جو برہم دن ہے برہم دن اور برہم رات کی جو اماؤنٹ ہے دیز کی اور سالوں کی اس کو کاؤنٹ کیا ہوا ہے کسی دن میں اس کا چارٹ بنا کے آپ کے سامنے رکھوں گا جب میں ایکسپلین کروں گا کہ کتنے سال کس طریقے سے یہ ایک میتھامیٹیکل ایرر ہے ان کے سالوں کے اعتبار سے کہ کیسے منو منتری کتنے سال ہیں منو منتروں کی تعداد کتنی ہے اور سندھی سندیانش کی تعداد کتنی ہے یوگوں کی تعداد کس طرح یہ کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے امسال کے طور پر منو سمرتی ادھیایا ایک اور شلوکہ سکسٹی نائن میں لکھا ہے چار زار برس کا کرتی یوگ یعنی ستی یوگ ہوتا ہے جو پہلا یوگ اور اس کے اتنے ہی سو برسوں یعنی چار سو برس کی سندھی اور اتنا ہی چینی چار سو برس کا سندھیاش ہوتا ہے اس کو میں پھر کسی دن ایکسپلین کروں گا مگر آگے بڑھتا ہوں خیر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے برس گزرے ہیں ایک عرب چھانوے کروڑ ترپن ہزار سال اتنے گزرے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا کی جو کاربن ڈیٹنگ کی گئی ہے دنیا کی ایج کی یہ جو دھرتی پرتھوی ہے اس کو تو ساڑھے تین عرب سے چار عرب سال گزرے ہیں اور یہ اپنے یوگوں کے مطابق کاؤنٹ کر رہے ہیں تو وہ کتنے ہیں ایک عرب چھانوے کروڑ اور دنیا کی جو سائنٹیفک کاربن ڈیٹنگ کی گئی ہے اس کا اپراکس ڈیوریشن اور ٹائم سپین کیا ہے بیٹوین 3.5 بلینز سے چار بلین سال ساڑھے تین عرب سال سے لے کے چار عرب سال تک ہوئے 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 دھجیاں اڑ گئی ان کی دھجیاں تو ویداز کی دھرتی اگر دھرتی کے ساتھ ویداز آئی ہیں کیونکہ سوامی جی نے دھرتی کی عمر کو اور ویداز کی عمر کو سیم لکھا ہے کہ ان پر ایک ہی سمیں گزرا ہے یہ ایک بہت بڑا ایرر تھا یہ تو ہوگی بیس اب ہم ڈائیو کرنے لگے ہیں ویداز کے اندر اور یہاں سے میں ریفرینسز کا آغاز کرنے لگا ہوں جہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا واقعی ویداز ایٹرنل ہیں دیکھیں یاد رکھیں ہمیں کسی کتاب کے کلیم کرنے کے لیے میں ہندو سے مخاطب ہوں جو کومن سنس یوز کرتے ہیں جو لوجیکل بندے ہیں نیوٹرل بندے ہیں تھوڑے تھنڈے دماغ ہیں ٹھیک ہے مگر جن کا دماغ اسلام کی دشمنی کے اندر موف ہو چکا ہے جن کا فیوز اسلام کی دشمنی اور اسلاموفوبیا کے وعیے سے اڑ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ان کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا تو میں اب نارمل ہندو سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک منٹ کے لیے سوچیں آپ کے گروہوں نے پہلے پری ڈیمن اور پری پری جڈس جسے کہتے ہیں پہلے سے ہی اپنا ایک عقیدہ بنایا یہ عقیدہ بنایا کہ کتاب سچی وہ ہوگی جو سب سے پہلے ہوگی سمیہ کے شروع پر حالانکہ یہ کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا ہوا نہ ویدہ میں لکھا ہے ویداز کے بارے میں نا سب سے پہلے ویداز تو کہتی نہیں ہے میں سب سے پہلے ہوں اس نے تو وہ کلیم ہی نہیں کیا ہوا اچھا اگر کیا بھی ہے اگر کیا ہے اور اس کے برعقس ہم دکھا دیں تو کانٹر ایڈکشن نکل آئے گا اچھا کچھ لوگ نیچے کہہ رہے ہیں 4.5 بلین اور 4.6 بلین کہہ رہے ہیں ہاں میں نے ایک جگہ پر پڑھا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کافی عرصہ پہلے 3.5 سے 4 بلین تک انہوں نے بتایا تو آپ 4.6 بلین کر لیں یعنی زیادہ ہی بڑھ گیا نا چھید بڑھا ہو گیا میرے والا چھید تھوڑا چھوٹا تھا آپ کا چھید بڑھا ہو گیا ان میں اور اپنے یگوں کی کلکولیشن کے مطابق نہیں مان رہے اچھا اب آگے چلیں موڈریٹر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا ایکٹیو رہے اب ہم آگے چلنے لگے ہیں تو نارمل ہندو سے میرا سوال یہاں پر یہ ہے وہ میرے دوستو میرے بھائیو نمبر ون کیا ویداز نے کلیم کیا ہے کہ وہ ایٹرنل ہیں یا وہ شروع سے ہیں چلو ایک منٹ کے لیے مان لیا ویداز نے کلیم کیا ہے آپ دکھا بھی دوگے ادھر ادھر سے ٹرانسلیشن چینج کر کے ورڈوں کی ہیر پھیر سے دکھا دوگے نو پرابلم مان لیتے ہیں تو ان منطروں کا ان اشلوکوں کا کیا کرنا ہے جو میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہے لگا ہوں ان کا کیا کرنا ہے سوال تو یہ ہے چھید کی بات تو یہ ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے کیونکہ یہ تو بتا رہے ہیں کہ ویداز کے اوپر سمیں کا اثر ہوا ہے ایفیکٹ آف تی ٹائم ایفیکٹ آف گریجولزم آہستہ آہستہ دورتی کے حالات تبدیل ہوئے تو ویداز میں کئی اشلوکوں کا اضافہ ہوتا ہے اور ان منطروں کی جو لینگویج ہے وہ بتاتی ہے کہ ویداز دورتی کے شروع میں نہیں آئے تھے بلکہ حالات بدلتے گئے تو لوگوں نے لکھے یہ میرا دوسرا ٹاپک ہوگا کہ who were the writers یا who wrote ویداز یا ویدک سکرائبز ویدک writers یہ میں بات میں کروں گا کہ کند رشیوں نے لکھا ابھی تو میں بات کر رہا ہوں ایٹرنٹی اور ویداز پہ وہ تو میں بات میں جاؤں گا کہ لکھا کنوں نے مگر ابھی میں کہہ رہا ہوں ان کے انٹرنل ایویڈنس اور انٹرنل آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ پتا چلتا ہے کہ ویداز کے اندر سے یہ گواہی مل رہی ہے کہ نا 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 یہ تو شروع سے ہوئی نہیں سکتی تو اب بقائدہ میں حوالوں کا آغاز کرنے لگا ہوں پہلا حوالہ کہ ویداز شروع سے نہیں ہے رگ ویدہ کا آپ کے سامنے رگ وید ہے اس کا منڈل ایک سوکت 39 ہے اور منطرہ ہے دوسرا سنسکرٹ بھی لکھی ہے رومن میں سنسکرٹ بھی لکھی ہے اور انگلیش میں ٹرانسلیشن ہے کسی کو مسئلہ ہے وہ سنسکرٹ دیکھ لے اور بتا دے ٹھیک ہے یہاں پر کیا چیز بیان ہو رہی ہے جس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے یاد رکھیں اگر یہ شروع سے ہیں اور ایسے ہی ہیں تو یہاں پر ان حالات کی بات کیسے ہو سکتی ہے کہ جو ہوئے ہی نہیں اور ایسی سنس میں کیسے ہو سکتی ہے کہ جیسے اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں جب اس سے پہلے تھا ہی نہیں تو ان حالات کے بارے میں بات کیسے ہو رہی ہے اور اگر یہاں سے شروع آت ہوئی ہے تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ کہا کن کو جا رہا ہے اور اگر جب یہ کہا گیا تھا ویداز آئیں تھیں یہ میرے سارے سوالات وجہ سنیں جب یہ کہا گیا تھا یہ شروع میں تھی تو تب تو جنگ کے حال آتی نہیں تھے تو ان کو پریکٹس کون کرتا تھا یہ وہ سارے سوالات ہیں جو اٹھیں گے وید کی اٹرنٹی کے کلیم کے اوپر آپ ورس پڑھ لیں منطرہ کہتے ہیں strong be your weapons for driving away your foes اپنے دشمنوں کو دور کرنے کے لیے تمہارے جو ویپنز ہیں تمہارا اسلحہ جو ہے وہ strong ہونا چاہیے strong be your weapon strong ہو جائے یعنی ایک پراتنہ کی شکل ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ویداز اگر شروع میں تھے تو اس وقت اسلحے کی ضرورت کیا تھی اسلحے کی اس وقت ضرورت کیا تھی اور یہ کس کو instruct کیا جا رہا ہے سوال تو یہ ہے firm in resisting them اپنے دشمنوں کو روکنے کے لیے ان سے رکشہ کے لیے مضبوط ہو جاؤ دشمن کہاں سے آئے ابھی تو ابھی تو آپ کے ویداز جو ہیں اب پہلے میرا پہلا چپٹر دیکھ لے نا origin of ویداز تو آپ کو پتا چل جائے گا اس میں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ برہما کو کہا جا رہا ہے عیشور خود کو کہہ رہا ہے یا یہ چار جو ریشی تھے یا جو دیوتا تھے ان کو کہا جا رہا ہے اور کس وقت کہا جا رہا ہے اور کس سے وہ جنگ لڑے تھے اور کون سے ان کے دشمن تھے ویداز کے شروع میں یہ تو سب سے پہلے تھی آگے yours be the strength that merits praise not the strength of a treacherous mortal strength تمہاری طاقت تمہاری ہی ہو نہ کہ دشمن کی دشمن کی طاقت نہ ہو تمہاری ہو تو دشمن کہا تھا ویداز تو شروع میں سے تھے تو دشمن کہاں سے آ گیا یعنی ویداز کے یہ منتراز ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں ایسی دنیا کا کہ جس میں آبادی population اس درجے تک پہنچ چکی ہوئی تھی کہ بعض لوگ بعض کے ساتھ دشمنی کرتے تھے ان کے ساتھ جنگیں لڑتے تھے ان کے مسئلے آتے تھے ان میں political clashes تھے sociological differences تھے ideological disputes تھے جس کی بنیاد کے اوپر ان کو آپس میں تقرار کرنا پڑتا تھا لڑنا پڑتا تھا رکشہ کرنی پڑتی تھی لہذا ان کو یہ باتیں کہیں گئیں یہ تو صاف پتہ چال رہے ہیں آگے چلتے ہیں اب جو آگے کا میں حوالہ دینے لگا ہوں وہ اس سے بڑا بلنڈر ہے رگ ویدہ کے والے سے بڑے غور سے سنیے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے غور سے یہ جو حوالہ میں آپ کو اب دینے لگا ہوں یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ future میں آنے والی جو جنگ ہوگی اس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ future میں جب تم اتنے بڑے ہو جاؤ گے جب تمہارے کوئی دشمن ہو جائیں گے تو تم نے اس سے بچاؤ کرنا ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے یعنی کوئی سنات نہیں یہاں آنکہ اس چیز کا یہ جواب دے سکتا ہے کہ یہ عیشور نے وید کے اندر لکھا تھا تاکہ عیشور کو گیان تھا وہ تو انتریامی ہے عالم الغیب ہے all knowing ہے تو اس کو پتا تھا کہ future کے اندر یہ لوگ آپس میں جنگ لڑیں گے تو میں ان کے لیے یہ پراتنہ لکھ دیتا ہوں common sense کام کرتا ہے آپ کو بڑی مزے کی چیز لگتی ہے آنے لگا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اس منطر کے اندر یہ جو منطر آنے لگا ہے آپ کے سامنے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ویداز کبھی بھی eternal ہوئی نہیں سکتے کیونکہ صاف ان منطراز کے اندر پتا چلے گا کہ حالات کے بدلاؤں نے change of the times circumstances environment situations نے ویداز کو کس طریقے سے effect کیا اور اس کے واقعات کو بیان کیا آپ دیکھیں درہا یہ رگ ویدہ منڈل ایک ہے سوکت ایک سو چھبیس اور منطرہ ہے ایک اس میں ایک بادشاہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو بھاویا ہے میں نے اس کو highlight کیا ہوا ہے سنسکریت کے اندر بھی اور نیچے بھی اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے یعنی سندھو دریا جو ہے یا جو علاقہ جس کو سندھ کہتے ہیں کیونکہ پہلے اس سارے ایریا کو سندھو کہا جاتا تھا بعد میں یہ ہند 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 بنیا ہے سندھ سے ہند بنیا ہے ٹھیک ہے اوریجنل نام تو اس کا سندھ تھا تو سندھ کے سی شور کے اوپر جو لڑائیاں لڑی جا رہی تھیں اس بادشاہ کی تعریف کی جا رہی ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ویداز اگر شروع سے تھیں تو یہ بادشاہ تو باد میں آیا ہوگا کہ یہ ویداز سے پہلے جنگل لڑا تھا ویداز میں اس کا ذکر کیا مل رہا ہے اور ہسٹورک ایویڈینس کے طور پر مل رہا ہے یہ تو ہونے نہیں چاہیے تھا یہ ہے سوال کہ ویداز اگر شروع سے تھے تو ہسٹورک پرسنیلٹیز کے اور فیوچر میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کا ذکر ان کے اندر کیا کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ویداز کو لکھا جا رہا تھا اس وقت کے جو واقعات ہو رہے تھے ان کے مطابق ویداز کے ہمز کو کمپوز کیا گیا اس کو میں اگلے پارٹ کے اندر کلیر کروں گا ایویڈینس کے ساتھ اب یہ آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ بھاویہ کیا تھا اس کو تھوڑا سام ایویڈینس کے ذریعے مگر پہلے پورا ریفرنس پڑھ لیں تاکہ آپ کو مزید کلیر ہو جائے یہ دیکھیں بھاویہ ہیں ان کے بارے میں تعریف کرنے کی جو سندو ندی کے پاس جنگ کر رہے تھے اور انڈیفیٹڈ تھے ایک ایسے واقعے کی بات ہو رہی ہے جو یقیناً فیوچر کے اندر ہوا تھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ویداز ایٹرنل تھیں یہ فیوچر میں ہوا اگر ایٹرنل نہیں تھیں یہ واقعہ ان کے اندر موجود ہے ظاہری بات ہے ہسٹورک ایک ریفرنس کے طور پر ویداز کے اندر جو حالات چل رہے تھے تو ان کو کوٹ کیا گیا نیچے کمنٹری کی ہے کمنٹری بائے سا یانا ہے سا یانا آپ کو پتا ہے سا یانا جو مہارشی ہیں یہ بہت بڑے کمنٹیٹر ہیں رگویدہ کے اور انہی کی کمنٹری آج جتنی بھی دنیا کے اندر رگوید کی کمنٹری چل رہی ہے وہ سا یانا کے حوالے سے چل رہی ہے اور غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ 13th یا 14th century کے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو اگر میں غلط ہوں تو مجھے کوئی ٹھیک کروا دے یعنی 13th یا 14th century جو اسویں ہے ٹھیک ہے کرسٹن کلنڈر اس کے مطابق یہ کر کے گئے اور اسی کی جو کمنٹری ہے اس کو میکس ملر جو ہے جرمنی کے جو آڈینٹلس تھے انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہے اسی کی کمنٹری کو سا یانا کی وہ کیا لکھتے ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے بہاویہ کے بارے میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ کمنٹری کرتے ہیں رگ ویدہ بھاسیہ میں سیانا جو فرسٹ کمنٹیٹر ہے رگ ویدہ کے وہ کہتے ہیں بہاویہ is equal to یا سوانیا 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 جو ہیں یہ بہاویہ کے بیٹے تھے سوانیا جو ہیں یہ بہاویہ کے بیٹے تھے اور بہاویہ کون تھا یہ ایک کنگ تھا اور اس کے باپ کا ذکر بھی آپ کو ملتا ہے آپ تھوڑا سا سٹڈی کریں گے بھاویہ کو سرچ کریں گے اندر رگ ویدہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا میں آگے آپ کو دکھانے لگا ہوں ٹھیک ہے اور آگے دیکھیں سندھو آدھی سنسکریت کے اندر جو لکھا ہے اوپر بھی سندھو آدھی کسیتو بھوسیا ٹھیک ہے بھوس بھو بھو یسیا جو سنسکریت میں لکھا ہے اس کا انہیں ٹرانسلیشن کیا ہے کہ اپاؤن دہ سندھو ایدھر دہ ریور سندھو اور دہ سی شور اب آپ کو بتاتے ہیں بھاویہ کون تھا جو اس کے اندر استعمال ہوا ہے یہ کہہ سکتے ہیں بھاویہ کوئی اٹریبیوٹ تھا یہ تھا نا 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 اسی کمنٹری کے اندر آگے جا کر ڈیٹیل میں انہوں نے ایکسپلین کیا بھاویہ کون تھا یہ ایک ہسٹورک کریکٹر تھا تو ویدہز اگر ایٹرنل ہیں تو ہسٹورک کریکٹر ویدہز کے اندر کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہے سوانیہ سن آف کنگ بھاویہ بھاویہ کنگ کا بیٹھا تھا سوانیہ the daughter of this king who is praised in the rig veda یہ دیکھیں ذرا یہ وہ بادشاہ ہے جس کی جو praise ہے تعریف ہے appreciation ہے ویدہ کے اندر کی گئی ہے آئے 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 ویدہ کے اندر تو ویدہ کے اندر اس کی تعریف کیسے کی گئی ہے اگر ویدہ ایٹرنل ہے کیونکہ یہ بادشاہ تو بعد میں آیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹوریکلی ویدہز کو کمپوز کیا جا رہا تھا جیسے جیسے حداس واقعات بدلتے تھے واقعات لکھے جاتے تھے جیسے کسی بادشاہ کی جنگ ہوتی تھی ویدہز کے اندر وہ ہمز ایڈ کر دیے جاتے تھے ہنجی ہنجی نئی یقین اگلا حوالہ سر کانی مکی نہیں پہلے میں نے باجی کی بجائی ہے اب ماتا جی کی بج رہی ہے فل ٹنہ ٹن ناریل کا تیل مندر کے سامنے شب شب بولو پھوڑ کے تیل نکال کے اب جناب ہم دے مار ساڑے چار کر رہے ہیں واپس آ جائیں ہنجی اگلا واقعہ لے لیں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نئی جی باویہ صاحب جائنا وہ ویدہ کے نکلتا ہی فورا لڑائی شروع ہو گئی تھی ہنجی ویدہ کے نکلتا ہی بھاویہ جی لڑنا شروع ہو گئے تھے اگلا حوالہ لے لیں رک وید اور اس کی بک سیون ہے یعنی مندل ساتھوہ ہے اور اس کا سوکت ہے اٹھاروہ یہ آپ کی سکرین کے اوپر میں لارہا ہوں یہ دیکھیں مندل ساتھ اور سوکت اٹھارا اور انیس یہ دونوں پڑھنے ہیں آپ نے آپ کو یاد ہوگا میں نے اکثر ایک جنگ کا ذکر کیا ہے جس جنگ کو کہتے ہیں دسہ رجنا دسہ رجنا کوئی بندہ بھی گوگل پہ جا کے ہندو دسہ رجنا سرچ کرے دسہ رجنا ٹین وار آف ٹین کنگز دس بادشاہوں کی جنگ تھی ہے بیاس اور ساتھلوج کے قریب لڑی گئی یورپ تک اس کا دھوان گیا کروڑوں لوگ اس کے اندر مارے گئے دونوں طرف سناتنی تھے دونوں طرف ہندو تھے دونوں طرف اندرہ کی پوجا کرنے والے تھے تباہی پھیر کے رکھ دی ہندووں نے مختلف ٹرائبز تھے آپس میں لڑے سب سے بڑی جنگ ہوئی وہ علیہ دا بات ہے ہسٹوریک ایویڈنس کوئی نہیں مگر میرا سوال یہ ہے اگر ویداز ایٹرنل تھیں تو دسہ رجنا کی سٹوریز میں کیا کر رہی ہے یہ تو ہسٹوری ہے دسہ رجنا تو ہی ہے کتنے ساتھ و کتابوں بعد منڈل ساتھ و شپٹر پہ جا کے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دس بڑے بڑے قبیلے تھے جس میں کروڑوں لوگ مارے گئے ہیں اس کا مطلب ہے ویداز ایٹرنل نہیں ہیں کیونکہ جب ویداز لکھی جا رہی تھی آ رہی تھی اس وقت تو کروڑوں لوگ لڑے تھے جنگے ہو رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہوئے 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 تو ایٹرنل کیسے ہوئی دوبارہ دیکھیں آپ کی سکرین پر لاتا ہوں رگ ویدہ منڈل ساتھ سوکت انیس اور منطرہ ہے تین نیچے دیکھے لکھا ہے انڈاونٹڈ اندرہ اندرہ کیسے پراتنہ کی جا رہی ہے جب جنگ جیت گئے ہیں you had protected with all your protections صداسہ صداسہ یہ پوری قوم تھی ان کو آپ نے protect کیا the offerer of oblitions جنہوں نے قربانیاں کی you have protected in battles تم نے جنگوں میں ید میں رکھشا کی with enemies for the possession of the earth یہ تین بڑے قبیلوں کے نام لے کر ان کا کیا گیا کونسا بادشاہ تھا بھارتہ بھارتہ بادشاہ تھا دس بڑے بڑے چیمپینز نے اٹھ کر جو اس وقت کے سناتنی تھے انہوں نے اس کے ساتھ ید کرنے کی کوشش کی وہ بھی اندرہ کی پراتنہ کرتے تھے یہ بھی اندرہ کی پراتنہ کرتے تھے مگر بھارتہ جو بادشاہ تھا اس کی اندرہ نے رکھشا کی اور اس کو ید میں سفلتا ہوئی اور اس نے سارے کے سارے دس بادشاہوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا سارے دس بادشاہوں کو سوال یہ اٹھتا ہے ویداز اگر ایٹرنل ہیں تو یہ سٹوری ان میں کیا کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا جنگ ہوئی ید ہوا بھارتہ کو سفلتا ہوئی دوسرے قبیلے ٹوٹے تب جا کے ویدہ کے اندر یہ باتیں لکھی گئیں ہنجی ہنجی اس سے پہلے تو ویدہ کے اندر یہ تھی نہیں سوال تو یہ ہے مدارے چس ساری ہے ٹونیوں کوکوناٹ دوائل لگا ہے تیان رکھیا جی اچھا آگے بڑھتے ہیں یہ تو ہوگے جنگوں کے حالات ہسٹوری کے حوالے سے اب ہم چلتے ہیں کہ کیا وید سے پہلے گیانی موجود تھے کیونکہ وید سب سے پہلا گیان ہے تو وید کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وید سے پہلے گیانیوں کے بات کی جا رہی ہو ہوئے 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 یہ سوال اٹھتا تھا ہنجی سوال یہ اٹھتا تھا کہ وید سے پہلے کہ گیانی کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ سارا گیان تو ویدوں سے نکلا ہے سوامی دیاننس سرسوتی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے سوامی ویوے کانند بھی لکھ رہے ہیں کہ سارا گیان تو ویدوں سے نکلا ہوا ہے میں نے آپ کو ریفرنسز دکھا دی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ویدوں سے پہلے گیانی موجود ہوں آپ کی سکرین کے اوپر اور یہ جو ویب سائٹ کے میں ریفرنسز دکھانے لگا ہوں ویداز کے ہیں مگر یہ ویب سائٹ کون سی ہے اپنی سکرین پر دیکھیں آریا سماج کی آریا منتاویا آن لائن وید لکھیں گے گوگل کے اوپر سب سے پہلی ویب سائٹ یہ کھلے گی آریا منتاویا میں نے ایرو لگایا ہوا ہے ٹاپ رائٹ کے اوپر آریا سماج کے بانی سوامن دیانت سرسواتی صاحب بیڑا گرد کرنے کے لیے کھڑے ہیں ویدوں کا آپ دیکھ لیں رائٹ سائٹ کے اوپر میں نے ان کو ایرو لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ریفرنسز کی طرف لے کر چلتا ہوں آپ کی سکرین کے اوپر ٹھیک ہے یہ آریا سماج کی کتابیں ہیں یجوروید کا ریفرنس ہے دھوں گا ویداز کے آگے پیچھے نہیں ویداز کے انٹرنل ریفرنس یجوروید ہے اس کا ادھائیات تیرہ ہیں اور منترہ ہے سینٹس اس میں لکھا ہے او لرنڈ پرسن او جانکاری والے منوشے پرش ٹرینڈ بائی انشینٹ سکولرز جس کی شکشہ جس کی تعلیم جس کی ٹریننگ انشینٹ سکولرز نے کی ہے پہلے کے گروہوں نے پہلے کے گیانیوں نے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ویدہ ایٹرنل ہیں تو اس سے پہلے گیانی کون سے ہوں گے ہاں اور اگر کوئی کہے یہاں ایک بلنڈر مار سکتے ہیں میں وہ بتا دوں پھر اس کے آگے چلتے ہیں کہہ سکتے ہیں دیکھیں جی یہ یجوروید ہے نا تو پہلے ریگوید نا 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 آپ کے شت پت برہمن میں لکھا ہے ایک ویدہ تھی سوامی دیانان سرسواتی ستیارت پرکاش میں لکھ چکے ہیں اس کا حوالہ بھی میں دے چکا ہوا ہوں نئی یقین آپ کی سکرین کے اوپر دوبارہ دکھا دیتا ہوں ہمیں رمائنڈ کرانے میں کیا مسئلہ ہے سوامی دیانان سرسواتی کی یہ کتاب اوریجنل بک میں دکھا دیتا ہوں پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی انیس سو آٹھ کی ٹرانسلیشن ہے اور ٹرانسلیشن بھی کیا درگا پرساد نے یہ دیکھ لیں میں نے نہیں کی یہ مسلمان نے نہیں کی درگا پرساد نے ٹھیک ہے اچھا جی انیس سو آٹھ کی اس میں کیا لکھتے ہیں پی ٹو 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 ٹی نائن کے اوپر ایک ویدہ تھی جو چاروں کو دی گئی تھی یعنی ایک ہی سمیں میں چاروں ویدے اتپن ہوئی ہیں ویداز کی اتپتی ایک ہی سمیں میں ہوئی ہے چاروں ویدوں کی تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یجر وید تھوڑا ٹھہر کے آئی تھی آدھے گھنٹے بعد سام وید آئی تھی ایک مہینے یا نو مہینے بعد تھروا وید آئی تھی نہ بیٹا نہ ساری ایک ساتھ آئی تھی ہنجی ہم اچھا آگے بڑھتے ہیں یہ ریفرنس میں دینے لگا تھا ہاں انشینٹ سکولرز یجر وید کا ریفرنس ہے کیسے ممکن ہے کہ یجر وید سے پہلے یا ویداز سے پہلے گھنی گھانی موجود ہوں یہ پوسیبل نہیں تھا یہاں پر یہ ذکر ملتا ہے پورا ریفرنس آپ پڑھ سکتے ہیں دھیا تیرا شلوکا منطرہ سینٹس اسی طریقے سے ایک اور حوالہ یجر وید کا آپ کو دکھاتے ہیں چونتیس کا ستائیس اس میں لکھا ہوا ہے توجہ کیجئے گا بڑا امپورٹنٹ جب ریویل ہو رہی تھیں یا لکھی جا رہی تھیں یا جب کمپوز کی جا رہے تھے اس کے ہمز اس کے جو سوکت ہیں منڈل لکھے جا رہے تھے اس وقت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے جن کے اوپر ویداز آ رہی تھے اور وہ ساتھ ساتھ لکھ رہے تھے تو ایٹرنل کیسے ہوئیں ایٹرنل تو نہیں ہونی چاہیئے اور حالات گزر رہے تھے اور ان حالات کے مطابق وہ چینجز کر رہے تھے یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں اوہ ہائیلی لرنڈ لرنڈ فیلو اوہ پڑے لکھے مہا گیانی گھرو میرے ستھا تھی بریلینٹ لائک دہ سن تُو عدیتیا کی طرح سوریا کی طرح چمکتا ہے دستلس پاتھ ویز تیرے رستے بلکل صاف شترے ہیں فالوڈڈ بائی دا انشینٹ سکولر تُو پیچھے چلتا ہے تُو بھکت ہے انشینٹ سکولرز کا ویدہ سے پہلے کون سے انشینٹ سکولرز تھے are well established in the air's mid vision جو اس علاقے کے اندر بڑے زبردست طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں established ہیں like those of the sun come by those paths so far to travel اس رستے پہ آجا جس پر انشینٹ چلے تھے جس پر پہلے گروہ گیانی چلے تھے اس رستے پہ آجا یہ کس کو کہا جا رہا ہے اگر ویدہ زیٹرنل ہے کیسے اور آگے اسی شکشہ کے مطابق چلنے کا اس کو فالو کرنے کا کہا جا رہا ہے نیچے دیکھیں preserve us and instruct us ہمیں بچاؤ جیسے ان کو بچایا اور ہمیں ان کے طریقے پر چلاو یہ حوالہ آپ نے دیکھ لیا اسی طرح تعلیم کے حوالے سے ایک اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جہاں آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ گروہ جو ہے وہ چیلے کو سکھا رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ویداز ایٹرنل نہیں ہیں ایسے ہو رہا تھا کہ گروہ جب سکھایا کرتے تھے ساتھ ساتھ ویداز آتی تھیں چیزیں آتی تھیں ان کو وہ لکھتے تھے حالات کے مطابق ان کا ذکر آپ کو ملتا ہے تو ذکر کیوں ہے بیچ میں اگر یہ واقعات ویداز ایٹرنل تھیں ان کا ذکر کیسے آ گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جر وید ہی ہے اسی سائٹ سے ادھائیات چونتیس اور منطرہ ہے سولہ اس میں کیا لکھتے ہیں او من جسٹ ایز وی او پرش جیسے ہم وید سنلس ایکٹس جیسے ہم پاپ کے بغیر صرف پنے کے ساتھ کرم کرتے ہیں نالج کی خاطر